جنت کے راستہ کے پیارے بہن بھائیوں بے نمازی کو فیرون، قارون، حمان اور عبی بن خلف کے ساتھ اٹھایا جائے گا کیوں اٹھایا جائے گا؟ اس ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے بے نمازی کو فیرون، قارون، حمان اور عبی بن خلف کے ساتھ کیوں اٹھایا جائے گا؟ اس کی مکمل تفصیل آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ہم بتائیں گے نماز اللہ اور بندے کے درمیان رابطے کا ایک بہترین ذریعہ ہے جس طرح موبائل فون دو انسانوں کا ایک دوسرے کے قریب کرتا ہے ٹھیک اسی طرح نماز بھی اللہ اور بندے کو قریب کرتی ہے نماز پڑھنے کے بعد بندہ اللہ سے اپنے دل کی باتیں کرتا ہے اپنی مشکلوں کا ذکر کرتا ہے تو اللہ بھی اس کے دل کو سکون عدا کرتا ہے اور اس کی مشکلوں کو دور کرتا ہے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں نماز گناہوں سے روکتی ہے برائیوں سے منع کرتی ہے سجدہ کا فلسفہ غرور اور تقبل خودخواہی اور سرکشی کو خود سے دور کرنا ہے اور جو بہن بھائی نماز کو جانبوس کر چھوڑ دیتے ہیں یا کسی عذر کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں تو وہ اچھی طرح سے جانے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور وہ قیامت کے دن کن لوگوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے بے نمازی کو ان چار لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا کیونکہ لوگ عموماً دولت، حکومت، وزارت اور تجارت کی وجہ سے نماز کو چھوڑ دیتے ہیں جو حکومت کی مشغولیت کے سبب نماز کو نہیں پڑتے ان لوگوں کو قیامت کے دن فیران کے ساتھ اٹھایا جائے گا اور جو لوگ دولت کی وجہ سے نماز کو چھوڑ دیتے ہیں ان لوگوں کو قارون کے ساتھ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا اور جو لوگ وزارت کی وجہ سے نماز کو چھوڑ دیتے ہیں ان لوگوں کو فیرون کے وزیر حامان کے ساتھ اٹھایا جائے گا اور جو لوگ تجارت کی مصروفیت کی وجہ سے نماز کو چھوڑ دیتے ہیں ان لوگوں کو مکہ مکرمہ کے بہت بڑے کافر تاجر عبی بن خلف کے ساتھ بروز قیامت اٹھایا جائے گا تو پیارے بہن بھائیوں آج کے اس ویڈیو میں ہم نے آپ کے ساتھ بے نمازیوں کا انجام کی مکمل تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کی ہے دعا ہے اللہ پاک تمام بہن بھائیوں کو نماز پڑھنے کی ہدایت ادا فرمائے آمین